آج میں لے کر آئی ہوں بہت ہی آسان اور اونک ناستی کی ریسیپی جس کو آپ جھت پچھے بنا کر تیار کر سکیں گے تو اس کے لئے ہمیں لینا ہے ڈر کپ میدہ کا ہمیں یوز کر لینا ہے ڈر کپ میدے میں ہم پانی ڈال کر اس کا ایک ڈو تیار کر لیں گے ہم جو ڈو تیار کریں گے اسے میں سوپ ڈو تیار کر لیں گے تو ڈو کا ہم چھوٹی چھوٹی لویاں بنا لیتے ہیں لویاں ہمیں بہت بڑی سائج کا نئی بنانا ہے لویاں کو اٹھا کر ہم چکلے میں رکھ دیں گے اوپر سے سکھا ہوا میدہ ہلکا چھڑک کر اس کو ہم بیل لیں گے ہمیں ایک پوڑی کا سائج کا ہی بیل لیں گے یہ بیل چکا ہے اسی طرح سے میں نے سارے پوڑیاں بل کے تیار کر لی ہے اب ایک پوڑی کو رکھ دیتے ہیں چکلے میں چکلے میں رکھنے کے بعد اوپر سے ایک چمس دیل ڈال کر اچھے سے پھیلا دیتے ہیں سارے پوڑیوں میں اور سکھا ہوا جو میدہ ہے اس کو ہم لگا دیتے ہیں پھر اس پوڑی کے اوپر میں دوسری پوڑی کو رکھ دوں گی اسی طرح سے اور سیم پروسس سے پہلے تیل لگائیں گے پھر تیل لگانے کے بعد سکھے ہوئے میدے کو لگا لیں گے اب اوپر سے تیسری پوڑی بھی رکھے گی اور اسی طرح سے تیل لگائیں گے پھر میدہ لگائیں گے اور ان کو ہم بیل لیں گے جب ہم بیل لیں گے تو بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے بیلنا ہے اور اس کو پتلا کر کے بیل لینا ہے تو اسی طرح سے میں سارے دو کی پوڑیا بنا کے تیار کر لوں گی یہ تیار ہے اب میں نے یہاں پہ تاوے کو گرم ہونے کے لیے رکھ دی تھی تاوہ گرم ہو چکا ہے تو اس روٹی کو ڈال دیتے ہیں اور سیکھ لیں گے ہمیں میڈیم فلم میں سیکھنا ہے اور بہت زیادہ نہیں سیکھنا ہے جس طرح سے میں سیکھ رہے ہیں بلکل اسی طرح سے سیکھ لینا ہے یہ ایک منٹ بھی نہیں لگتے اس طرح سے سیکھنے کے لیے کو تو سیکھ لیے اور دوسرا والا کو بھی میں نے رکھ دی ہے اسی طرح سے میں سیکھ لوں گی تو ایک کڑائی کو گرم کریں گے اس میں ڈالیں گے ایک چھوٹا چمچ جتنا کوکنگ آئل اس میں ڈال دیں گے آدھا چھوٹا چمچ جیرہ سابوچ جیرہ اور دو کٹی ہوئی ہری میرچ اس میں ہم ڈال دیں گے ایک میڈیم سائز کا پیاج کٹا ہوا اس کو ڈال کر ہم ہلکا سبھون لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ادھرک جس کو میں نے بہت ہی چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں کاٹ لیتے ہیں ساتھ میں یہ جب گرم کرنگ ہو جائے تو ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا چھوٹا چمچ ہلدی پاوڈر آدھا چھوٹا چمچ جیرہ پاوڈر اور آدھا ایک چھوٹا چمچ میں نے لیے کس میری لال میش پاوڈر ہم یہاں بہت زیادہ مسالوں کا یوز نہیں کریں گے کم سے کم مسالوں میں اس ریسیپی کو بنا کے تیار کریں گے تو یہاں پہ میں نے تین اُبلے ہوئے میڈیم سائز کے آلو لی تھی جس کو گریٹ کر لی تھی اب اس کو ہم اس مسالہ کے ساتھ اچھے سے مکس کر دیں گے اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں سوادہ نوسر نمک کیوں کہ سواد کی بھی نہ تو یہ بلکل پھکا 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 رہے جائے گا نمک کو ڈال کے اچھے سے مکس کر دیں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ ڈالیں گے سو گرام پنی جس کو میں نے گریٹ کر لی تھی یہ پنیر اپس چینل ہے اگر آپ کے پاس پنی نہیں ہے تو اور دو آلو کا یا پیاب یوز کر سکتے ہیں تو اسٹفنگ ہمارا ریڈی ہے اس کو نکال دیتے ہیں ایک پلیٹ میں روٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب یہ جو ہم نے روٹی پکائی تو اس کو الگ الگ کر لیتے ہیں بہت آسانی سے الگ الگ ہو جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کتنا ٹرانسپرینٹ بنا ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کو سموسا پٹی رول بھی بولتے ہیں اس کو بہت آسانی سے ہم گھر پہ بنا کے تیار کرتے ہیں تو اس کو ہم لیں گے اور تین تین پٹی لے کے اس طرح سے ہم رول کریں گے یہ جو رول ہے اس کو تھوڑا ٹائٹلی کرنا ہے اور اس کو ہم بہت مہین مہین کر کے کٹ لیں گے پتلے پتلے سے تو دوستو بھیڈیو پسند آئے ہو تو بھیڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب جرل کیجئے گا یہ چھوٹے سے ریکویسٹ ہے میری آپ سے تو ایک کٹوری لیں گے اس میں لیں گے آدھا کپ میدہ اور آدھا چھوٹا چمت سے تھوڑا سا کم نمک ڈال کر اس میں ایک گھول بنا لیں گے پانی ڈال کر تو تیار ہے ہمارا میدہ کا گھول بلکل اس طرح کا گھول چاہیے ہوتا ہے اور یہ جو اسٹفنگ ہے یہ بھی ٹھینڈا ہو چکا ہے اب اس میں ہم ایٹ کر دیتے ہیں حرادہنیا حرادہنیا سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اب ہم اس کو اٹھائیں گے اور اس طرح سے سیپ دیں گے آپ اپنے مرجے سے کوئی بھی سیپ دے سکتے ہیں اسکوئیر ٹرائنگل کوئی بھی اب اس کو اٹھاتے ہیں اور اس گھول میں ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس کو یہ جو ہم نے روٹی کو کاٹ کے رکھے تھے اس میں ہم رف کر لیں گے تو اسی طرح سے ہم ساری بنا کے تیار کر لیں گے یہ بنانے میں بھی جتنا آسانے کھانے میں اس سے کئی جیدہ سوادشت ہے اب یہاں پہ تیل کو گرم کر لیں گے اور اس کو ہم تل لیں گے تلنے کے ٹائم میں ہمیں گیس کی فلم کو میڈیم رکھنا ہے اور تیل کو اچھے سے گرم کر کے ڈال دینا ہے اور اس کو ہم جب فرائے کرتے ہیں تو اچھے سے جب تک یہ گولڈن براؤن ہو جائے ہم تھی تک تک ہی اس کو فرائے کر لینا ہے یہ بہت ہی کڑکڑا بنتا ہے تو یہ فرائے ہو چکا ہے ہم اس کو نکال دیں گے وہ جو بچے تھے ان کو بھی فرائے کر لیں گے تو تیار ہے ہمارا ناستہ ابھی اس طرح سے بنا کے جرے ٹرائے کیجئے ہم میل دے نیکس فیڈیو میں